واسپ ایوری بڈی ایک بار پھر سے سواگت ہے میری یوٹیوب چینل کے اوپر میرا نام ہے روحید کمار خنہ آج کی اس ویڈیو میں ہم انزائیٹی کے بارے میں بات کریں گے انزائیٹی آج کے ٹائم میں ایک بہت ہی بڑی کنڈیشن بن چکی ہے اگر ہم انزائیٹی کی ڈیفینیشن انزائیٹی کے میننگ کے بارے میں بات کریں تو انزائیٹی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ چنتہ کرنا جس کی وجہ سے بہت زیادہ گھبرات ہونی بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنا انزائیٹی کو ایک اور نام دیا گیا ہے اوور تھنکنگ نیچر مطلب کسی بھی پٹیگولر چیز کو لے کے بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنا اور مینلی اس کی نیکٹیو سائٹ کے بارے میں سوچنا جس کو بھی انزائیٹی ہوتی ہے اگر وہ فیوچر میں کوئی بھی کام کرنے کی سوچتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کام گلتی ہوگا وہ اس کی نیکٹیو سائٹ کی اور سوچتا ہے بہت زیادہ ٹینشن ہونے لگتی ہے بہت زیادہ وریڈ فیل کرتا ہے پیشنٹ اور سٹریس اور ڈپریشن میں بھی انزائیٹی بدل جاتی ہے اور انزائیٹی کے پیشنٹ میں ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ اس کا بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی رہتا ہے اور اس کی جو سلیپ ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے پیشنٹ کو اچھی طرح سلیپ بھی نہیں آتی اگر ہم انزائیٹی کے قوزز کے بارے میں بات کریں یہ انزائیٹی ہوتی کیوں ہے بہت زیادہ چنتہ ہونا بہت زیادہ گبرہت بہت زیادہ اوور تھنگنگ کرنا یہ پرابلم آتی کیسے ہے اس کے کچھ قوزز ہیں جیسے ورک سٹریس کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو کوئی بھی جوب کر رہے ہو وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ سٹریس ہے بہت ہی آپ کے اوپر پریشر ڈالا جا رہا ہے کوئی بھی ایسی جوب ہے جس کے اوپر آپ کو نائن ٹو فائیو جوب کرنی پڑ رہی ہے لیکن آپ کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے آپ کے سینئرز کا اس کی وجہ سے بھی انزائیٹی آ جاتی ہے کوئی بھی آپ کا جو لیونگ ارینجمنٹ ہے جب وہ چینج ہو جاتا ہے کوئی بھی آپ پہلے ایک اچھے انوارمنٹ میں رہ رہے ہوتے ہو جہاں پہ آپ کو بلکل بلکل بھی سٹریس نہیں ہے کوئی آپ ایسی جوب کر رہے ہوتے ہو جہاں پہ آپ کو بلکل بھی سٹریس نہیں ہے لیکن سڈنلی آپ کا انوارمنٹ چینج ہو جاتا ہے آپ کوئی ایسے سٹریس فول انوارمنٹ میں چلے جاتے ہو جہاں پہ آپ کو عادت نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کو انزائیٹی ہو جاتی ہے پرگنینسی میں انزائیٹی کے بہت سے کیسز دیکھے گئے ہیں جب بھی پرگنینسی میں نارمل ڈریولی کو سوچ کہ یہ نارمل ڈریولی کر پائیں گا جنہیں نارمل ڈریولی میں بہت زیادہ پین ہوگی تو پرگنینسی میں بھی یہی سو سوچ کہ نارمل ڈریولی کے بارے میں انزائیٹی آ جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کا کوئی فیملی جہاں پھر ریلیشنشپ پرابلم چر رہی ہے آپ کی کوئی بھی فیملی پرابلم آپ کے میہ بی بی میں کوئی بھی پرابلم چر رہی ہے گرر brand بوری فہمیلے کوئی بھی پرابلم چر رہی ہے اس کی وجہ سے بھی انزائیٹی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ایموشنل شوق جب کسی کو لگتا ہے کسی کو کوئی hurt کرتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ overthink کرتا ہے بہت زیادہ سوچتا ہے اس کی وجہ سے بھی anxiety آزاتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی stressful event آپ کی life میں ہوا ہے کوئی بھی آپ کو کسی بھی accident کسی بھی accident کی وجہ سے آپ کا جو سارا دن ہے وہ stressful لکھ رہا ہے اس کی وجہ سے بھی آگے بڑھ کر کے یہ anxiety کی form لے لیتی ہے اس کے علاوہ کسی کو بھی کوئی sexual abuse کرا گیا ہے physical abuse کرا گیا ہے اور اس نے کسی کو بھی بتایا نہیں ہے وہ اندر ہی اندر ان چیزوں کو دوبارا ہے اور اس کی وجہ سے بھی anxiety ہو جاتی ہے وہ انہی چیزوں کو سوچتا رہتا ہے کسی کو بھی اگر کوئی lady ہے کسی کو بھی sexual جہاں پھر physical abuse کرا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی بھی بہت زیادہ creepy ہے وہ اس دنیا کو شوڑ کے چلا جاتا ہے اس کی death ہو جاتی ہے جہاں پھر آپ کو کوئی disease ہے کوئی بھی medical condition چل رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے لمبے سمیسے اس کی وجہ سے بھی آپ کو anxiety ہو جاتی ہے یہ کچھ anxiety کے causes ہیں کیوں anxiety میں نہیں دیکھنے کو ملتی ہے medical condition کسی کو ہے disease ہے اس میں کافی زیادہ anxiety دیکھنے کو ملی ہے اگر لمبے سمیسے کوئی بھی medical condition treat نہیں ہو رہی اگر ہم اس کے symptoms کی بات کریں تو سب سے اس کا major symptom ہے trembling ہوتی ہے مطلب آپ کے جو ہاتھ ہیں آپ کے جو پیر ہیں اس میں کمپن آتا ہے اس کے علاوہ heart palpitation irregular heartbeat کی problem آتی ہے اس کے علاوہ dizziness nausea vomiting کی problem آتی ہے اس کے علاوہ chilled کئی بار بہت زیادہ body ہے جو وہ بہت زیادہ تھنڈ لگنے لگتی ہے کئی بار بہت زیادہ پسینہ آتا ہے بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے heat ہو جاتی ہے بہت زیادہ body breathing میں بہت زیادہ problem آتی ہے sleep میں problem آتی ہے رات رات تک ایک ایک دو دو تین تین بجے تک patient جاگتا رہتا ہے disease making میں بہت زیادہ problem آتی ہے anxiety کی وجہ سے یہ ایک main اس کا symptom ہے disease نہیں لے پاتا اگر کوئی بھی اس کو future میں کام کرنا ہے patient کو تو وہ کر ہی نہیں پاتا اس کو ایسا لگتا ہے کہ اگر میں یہ کام کر دوں گا تو کچھ نہ کچھ negative ہوگا کوئی نہ کوئی problem کوئی نہ کوئی negative چیز ہوگی اس لیے وہ disease making میں بہت زیادہ problem آتی ہے سارا دن نروس رہتا ہے patient restless رہتا ہے tense رہتا ہے tension بہت زیادہ ہوتی ہے ہمیشہ اس کے دماغ میں stress رہتا ہے اس کے علاوہ panic attack آتے ہیں fear رہتا ہے patient کو ڈر رہتا ہے اس کے علاوہ سارا دن اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ تھکا تھکا ہے weak feel کرتا ہے tight feel کرتا ہے sweating بہت زیادہ ہوتی ہے کئی وار and جو heart rate جیسا میں نے آپ کو بتایا irregular heart rate and heart rate increase ہونے کے چانسز ہیں یہ کچھ anxiety کے symptoms ہیں اگر ہم اس کے complications کی بات کریں کہ کیا گیا complications دیکھنے کو ملتے ہیں anxiety کے وجہ سے تو اگر anxiety کو صحیح ٹائم پر treat نہیں کرا جاتا تو جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ depression میں تبدیل ہو جاتا ہے depression میں convert ہو جاتا ہے اس لیے اس کو صحیح ٹائم پر treat کرنا ایک اچھے psychiatric کے ساتھ discuss کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ sleep disturb ہو جاتی ہے sleeping میں بہت زیادہ problem آتی ہے possession problem آتی ہے bowel کی بہت زیادہ problem آ جاتی ہے headache بہت زیادہ ہوتا ہے pain body میں کہیں نہ pain ہونے رکھتی ہے بہت زیادہ اگر ہم تھوڑے سے اس کے deep complications کے بارے میں جائیں تو social isolation مطلب وہ اکیلا رہنے کا اس کا من کرتا ہے کسی کو بھی بلانے کا من نہیں کرتا اس کے علاوہ اس کے work جو ہے جو بھی وہ کام کر رہا ہوتا ہے anxiety کے وجہ سے وہ کام proper نہیں کر باتا societal thought آتے ہیں societal attempt بھی کرتے ہیں کچھ patient anxiety کے وجہ سے memory power بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے immunity بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے heartbeard جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے irregular heartbeard جو ہو جاتی ہے یہ کچھ اس کے complications دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ہم اس کے treatment کی بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے آپ کو psychotherapy لینی چاہیے کسی psychiatric کے ساتھ discuss کرنا چاہیے اس کو جب بھی آپ کے کسی بھی relative کو جا پھر آپ doctor ہیں pharma system آپ کے پاس کوئی بھی patient آتا ہے تو اس کو ہمیشہ ایک psychiatric doctor کے پاس refer کیجئے وہ psychotherapy مطلب وہ اس کی problem کو جانے گا کہ اس کو anxiety ہوئی کیوں ہے اس کے بعد وہ talk therapy دے گا اس کو talk therapy مطلب بات چیت کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے گا چیزوں کے بارے میں problem find کر کے کہ اس کو anxiety ہوئی کیوں ہے اس کے علاوہ anxiety کو ٹھیک کرنے کا ایک بہت ہی اچھا and natural way ہے وہ ہے meditation دو time patient کو meditation کرنی چاہیے اس کے بعد اگر ہم medicines کی بات کریں کن کے ساتھ treatment کرا جاتا ہے تو دو طرح کی medicine ہوتی ہے herbal and alopathic سب سے پہلے اگر ہم herbal کی بات کریں تو اس میں ہمالیا کا mandate آتا ہے سب سے زیادہ استعمال کرا جاتا ہے وہ ایک tablet صوبے and ایک tablet شام کو patient کو دی جاتی ہے اس کے علاوہ ہمالیا کا ٹگارہ آتا ہے r14 drops آتے ہیں homeopathic کے اس کے علاوہ sbl کی sleep tight tablet آتی ہے and ہمالیا کا mind care آتا ہے mind care کیونکہ anxiety آپ کو پتا ہے کہ brain کی ایک problem ہے تو اگر آپ کا mind healthy رہے گا تو آپ کو anxiety میں کافی زیادہ relief ملے گا اس لیے ہمالیا mind care کا استعمال کرا جاتا ہے یہ پانچ herbal medicine جو استعمال کری جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم alopathic medicines کی بات کریں سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ سبی کی سبی medicine جو ہم discuss کریں گے یہ prescription based medicine ہے and اس کا ہمیشہ استعمال ایک اچھے doctor کے ساتھ اچھے physician کے ساتھ discuss کر کے استعمال کرنا چاہیے اچھے psychiatric کو دکھا کر کے استعمال کرنا چاہیے اس لیے اس ویڈیو میں میں آپ کو dose نہیں بتانا کیونکہ اگر اس condition میں anxiety کی condition میں اگر dose تھوڑی سی بھی اوپر نیچے ہو جاتی ہے پیشن کو کافی جیدہ problem آ سکتی ہے and patient suicidal attempt جیسے action بھی لے سکتا ہے اس لیے ہمیشہ ایک اچھے psychiatric کے ساتھ discuss کر کے ان سبی medicine کی dose patient کو prescribe کی جاتی ہے اس میں medicine اگر میں آپ کو نام بتاؤ تو اس میں سٹیلو 20 mg استعمال کری جاتی ہے اس ketolopram استعمال کری جاتی ہے phloxitine استعمال کری جاتی ہے سرٹالین استعمال کری جاتی ہے اس کے علاوہ alprazolam بہت جیدہ استعمال کری جاتی ہے clorpromazine کافی جیدہ استعمال کر جاتا ہے alprazolam and clorpromazine اس کے علاوہ emipramine and lorazipam یہ ڈائزی palm and neurobeon in injectables استعمال کری جاتا ہے لیکن میں پھر سے بولنا جاتا ہوں کہ ان کا کبھی بھی آپ اپنی مرجی سے استعمال نہ کریں ایک اچھے phagician and اچھے psychiatry کے ساتھ ان سبھی چیزوں کا استعمال کریں ساری آپ سیور سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم کچھ سائیڈ ایفیکٹ کی بات کریں اگر ان سب میڈی سیور کا استعمال کر جاتا ہے ان کے ساتھ کون سیور 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 سکتے ہیں سارا دن پیشن سکھ فیل کرے گا سائیڈ ایفیکٹ شو کرتے ہیں ویزن بلر ہو سکتا ہے ماؤ درائی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ پیشن کے باڈی میں کم پن سا ہو گا شیک شیک کی فیل کھرے گا پیشن اس کے علاوہ کئی بار انزائیٹی کم ہونے کی بڑھ بڑھ بھی سکتی ہے اگر آپ اس کی ڈوز کے ساتھ کوئی بھی بینہ سکی کروگے نا تو انزائیٹی بڑھ بھی سکتی ہے کم تو گیا نہیں ہے اس کے علاوہ ایپیٹائیٹ کم ہو سکتا ہے ویڈ جو ہے وہ کم ہو سکتا ہے یہ کچھ سائیڈ ایفیکٹ ہے تو میں لی آپ کو ساری چیزیں بتائی ہیں انزائیٹی کے بارے میں اوور تنکنگ بہت کرتا ہے اس میں پیشن اور یہ کنڈیشن ایک بہت ہی سیویر کنڈیشن ہے اس کو ہمیشہ جب بھی کسی کو بھی ایسے سیمٹم دیکھیں جو میں نے آپ سیمٹم سارے بتائی ہیں کہ پیشن الگ الگ رہنا شروع کرتے گا تو ایمیجیٹلی ایک سیکیٹری کے ساتھ ڈسکرس کریں کیونکہ یہ کنڈیشن آگے جا کر دیپریشن سوسائٹل اٹیمٹ جیسے ایکشن بھی پیشن لے سکتا ہے تو یہ تھی پوری ویڈیو انزائیٹی کو لے ایسی اور کنڈیشن میڈیسین میں اپنے چینل کو پر ڈسکرس کرتا رہتا ہوں اپنے میڈیکل فارما نرس لیٹر دوستوں کے ساتھ میرے چینل کو شیئر کیجئے تاکہ ان کو جیسے پریکٹیکل اور مارکٹ بیس مل سکے مارکٹ میں کیا چل رہے کون سی میڈیسین سبتے جارہ استعمال ہوتی ہے کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا انزائیٹی کی بہت ساری میڈیسین آپ نے فارما کولوجی کی کلاس سپکیشن میں پڑی ہوں لیکن جو میں بتائی ہے یہ مارکٹ میں اس ٹائم میں استعمال کی جا رہی ہے آپ میرے میرے انسٹاگرام روحیت کمار ہیلتھ کے اوپر بھی فولو کر سکتے ہو تھانک ی سو مچ